بلک صاحب ہمیں چند سال بعد نے اور چند طلبانیں پنجابی یونیورسٹری کے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارا جو سیشن ہے نا خصوصاً بی بی آنر کا وہ ضائع ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجابی یونیورسٹری ہے نا وہ بی بی آنر کے نہ پرستیر کے نہ سیکنڈیئر کے نہ ترڈیئر کے نہ پورٹیئر کے انکال دیں گے انہوں نے ہمیں سوال کیا کہ مانا ایک سال ضائع ہو جائے گا ہم نہ پرانی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں نہ اپنی تعلیم جاری کر رہی نہ آتے ہیں اس حلثنے میں انہوں نے امریکہ کے ہماری مدلت کا ہمیں شہفرہ چیمبر آف کارمرس نے گونرر صاحب کو ایک خاطر لکھا گونرر صاحب نے اس پر پرمپ ٹیکشن لیا اور اس مجاجر سے کو بتایا کہ بچوں کا سال ضائع ہو جائے گا شہی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہر ادارے کو ایک پمپنگ کی ضرورت ہے ہر ادارہ ایک اپنے اختیار من موج اور اس میں مست ہے بچوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے انہوں سٹوڈنٹ ہیں ان کو تو آپ نے ڈیٹ شیٹ دے دی وہ دوہزار تیس کے اگزام سے نکل گئے لیکن جو الائٹ کالجز ہیں پنجاب یونیورسٹی ساتھ ان کے بچوں کو دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس آگیا ہے ان کو نا ڈیٹ شیٹ ملی تو ان کے کب انتہان ہوں گے کب ڈیٹ شیٹیں ہوں گی کب وہ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز آپ کے ساتھ لائزن ہیں آپ کے سورن کو ایکٹیکٹ کرتی ہیں پھر کالجز اب بند ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کی کپیسٹی نہیں ہوتی وہ جب دوبارے ایکزام ہوگا تو ماں آپ فیشنے فیسیں دیں گے ٹرانسپورٹیشن دیں گے تو وہ ایک ہائی کاؤس یعنی فیشیں بھی دیتے رہے ہیں اور ویسے بھی دیتے رہے ہیں تو اس کے اوپر بچوں نے بڑا ہمیں کہا کہ انڈیسٹ ایڈیا ڈونیٹ سکیل کے لیے گلوبل بزنس کمیونٹی کے لیے کہ بھی آپ اس کے اوپر بات کریں تو آپ نے شکوکرہ چیمبر اور دونوں فورمز کی طرف سے ریجسٹرار منجاب انڈیورسٹی اور ایچی سی کے چیئرمین صاحب کو لیٹر لکھا لیکن انفورچنیڈلی وہ خوابیں خربوش میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں کیا پھر ہم نے گورنر صاحب کو ایز ای چانسلر انوالو کیا گورنر صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے سطاف میں دو تین بڑے زبردست لوگ تھے ایک ہمانیہ صاحب ہیں ان کے پروٹوکل افسر ایک جیس صاحب ہیں اور ایک احمد محمود صاحب ہیں انہوں نے جب گورنر صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے ریجسٹرار سے ان بچوں کی ان فیس جو ایڈمیشن فیس ہوتی ہے اس کی ڈیٹیں اننونس کی اور خوش قسمتی سے وہ ڈیٹیں ستائیس ایک سے جنوری سے ہی کر دی گئیں ورنہ وہ پہلے کہہ رہے تھے جی کہ ہم آٹھ فیبریری کے بعد دیکھیں گے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں گورنر صاحب کے ایک نوٹ سے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کپیسٹری آف دی گورنر سے مبیل کے ساتھ اس کو اگر ہم زور لگائیں اس کے ساتھ میں ایک چیز کو کانڈیم بھی کرنا چاہتا ہوں وہ کانڈیم یہ ہے کہ پیشے دنوں میں انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں نہور کراکشی اسلام آباد میں اپنے سیشنز کریں اس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انیشیٹیف ہمارا ہی تھا کہ یونیورسٹیز اپنی آپ کو ویب سائٹ پر کریں تاکہ بچوں کو پہلے سے پتا ہو ورنہ سکولرشپ ضائع ہو جاتے ہیں تو اب وہ یونیورسٹیز نے اپنے ریپرزنٹیٹیو بہنیشیو کیے تو انفورچنیٹلی ہمارے ہاں ایک ثریٹ الیرٹ جاری ہو گیا اس کے نتیجے میں ان یونیورسٹیوں نے اپنے وہ تمام مسئوشت کینسل کی اور اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو واپس کال کر لی اب وہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ وہ ثریٹ غلط تھی فیک تھی میرا پونٹر بھی یہ ہے کہ اس فیک ثریٹ جس نے کی ہے اس کو پنشمنٹ ہونا تھی دیکھیں یہ ملک کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی ایسا ہی دارہ ہونا چاہیے تھا جہاں سے فورن افیر ایکٹیو ہوتی کہ یہ ایسا ہوا ہے کہیں ایسا بچوں کو لاؤس نہ ہو جائے دیکھیں آج جو بچہ اس یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر سکتا تھا یا لرن کر سکتا تھا یہاں پاکستان میں رہ کے وہ دوسری یونیورسٹی کو اٹیمٹ کر سکتا تھا آپ نے اس کو ڈسکوریج کر دی اگلے سال کسی کی مرتی ہے وہ آئیں نہ آئیں ٹیٹ ہو نہ ہو الیکشن بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے الیکشن کو پیسفول کریں اور یہ سب کو کرنا پڑے گا لیکن جو ٹیک ٹیٹس ہیں اس طرح کی الورٹس جاری ہوتی ہیں اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان ہی ہوا کہ وہ تمام انیورسٹیز ویٹراہ کر گئیں اور ان کے جو لوگ آئے ہوتے وہ واپس آنے شروع ہو گئے اور ایک کو ایسا ادارہ تو ہونا چاہیے تھا جو اس کو ویریفائی کرتا کہ یہ جنون ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے کوئی ادارہ اکھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی انیورسٹیگیشن مانتے ہیں اور تمام خفیہ ایجنسیوں سے مل کے بھی ہم نے بس کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور جو یونی فارمڈ ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی تھریٹ کو بھی کاؤنٹر کریں کہ اس کا نقصان کیا ہے اس کو بھی ویلیویٹ کریں گنیاں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں تو جنگ ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کا کیا نقصان ہوا تھا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کی جو الیرٹس آتی ہیں اس کا نقصان کے بعد جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ فیک بھی تھی تو اس طرح کی فیکس کو رکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں تو اس کے ساتھ ہی میں گورنر صاحب آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ دار دکھتا ہوں کہ آپ نے نوٹس لیا اور ہم نے آپ کو دعوت بھی دی گئے کہ آپ شیخوکرا چیمبر اور گلوبل بزنس کمیونٹی کلب میں آئیں ہم آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گے